اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم میں لکھی ہوئی تھی تو بہت دفعہ سوچا تھا کہ کبھی آکے یہ پیغام لوگوں سے شیئر کروں اور لوگوں کے سامنے جن کی توجہ نہیں ہے اس طرف کوشش کروں اپنا حصہ ڈالیں ہم بات یہ ہے میسیج یہ ہے کہ قرآن مجید کو کسی بھی ٹیکسٹ میں لکھنا اللاؤڈ نہیں ہے یعنی قرآن مجید کی ٹرانسلیشن تو کنڈیشنلی اللاؤڈ ہے کہ یعنی کہ جو اس کام بکرنے کا واقعی مطلب کامپیٹنٹ ہیں اور وہ سارے اصولوں پر اترتے ہیں وہ جو سارے پری ریکوزٹ جہاں میٹ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ہرگز اس جگہ نہیں ہرگز اس جگہ نہیں یعنی کہ ٹرانسلیشن تو وہ کر سکتے ہیں کہ جن کو ٹرانسلیشن اللاؤڈ ہے اور ساری چیزیں وہاں میٹ ہوتی ہیں لیکن ایک اور کانسپٹ ہوتا ہے ٹرانسلیٹریشن جیسے میں کہتا ہوں کیسے ہو تو کیسے ہو تو اردو میں لکھتے ہیں نا تو کیسے کیسے لکھتے ہیں کیسے تو اردو میں لکھتے ہیں کاف سے لکھتے ہیں یا سے سین سے بڑی یا سے صحیح ہے اب اس کو جب انگلیش میں ہم رومن میں لکھتے ہیں ہم یوسٹو ہو چکے ہیں تو ہم لکھتے ہیں کیسے ہو کے لئے ہم ایچ اور او لکھ دیتے ہیں تو یار یہ ہم بیسے تو کرتے ہیں یہ اپنی جگہ ہے لیکن قرآن پاک کے معاملے میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بے حرمتی کے لئے کر رہا ہے علم نہیں ہوتا تو ہم یہ کرتے رہتے ہیں خاص طور پر ہم انہا لیلہ اس طرح لکھ رہے ہوتے ہیں تو دوستو دوستو بس میسج اتنا ہے کہ میں اور آپ اگر ہمارا شمار ڈیفینڈرز آف قرآن میں ہو جائے کوئی ہم قرآن کے لئے کوئی خدمت کر سکیں آپ کی زبان سے کچھ بول سکیں ایک میسج فورڈ کر سکیں کسی کو کچھ سمجھا سکیں تو شاید ابھی یہ قرآن کے بارے میں پھیلنے والی یہ ایک ایسی بڑی نیگلیجنس ہے جو بہت کومن ہے اور ماسز میں ہو رہی ہے بڑے بڑے لیول پہ ہو رہی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بی آئی ایس ایم آئی ڈبل ای ای ایچ اس طرح کر کے اور یاد ہے کہ یہ کوئی ڈسپیوٹڈ مسئلہ بھی نہیں ہے اس میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین بھی نہیں ہے ہاں اس میں ایسا ہے کہ ایک وہ طبقہ جس کو قادیانی کہتے ہیں جو حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم کے فائنالیٹی آف پروفٹ ہوت کے بارے میں جس کو مسئلہ ہے بس ان کے ہاں یہ چیز ہے اس کے علاوہ یہ چیز نہیں ہے تو آپ پوائنٹ ذہن میں رکھئے گا کہ سمری یہ ہے کہ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن تو وہ کر سکتے ہیں جو اس کے اہل ہیں اس لیول کے مفسر حضرات علیوہ کرام لیکن قرآن مجید کی ٹرانسلیٹریشن لیٹریشن قرآن کو لیٹرلی اسی طرح لکھنا کسی اور لینگویج میں وہ وہ allowed نہیں ہے جس زمان میں جس رسم الخط میں قرآن پاک محفوظ آج تک آیا ہے اسی طرح انشاءاللہ قیامت تک رہے گا اور اللہ پاک نے اس کی اپنے چنےوے بندوں کے ذریعے حفاظت فرمائی ہے تو اللہ پاک اس حفاظت کے کام کے لیے مجھے اور آپ کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے اور اس میسج کو امید ہے اگر آپ سمجھ چکے ہوں گے تو آگے شیئر کریں گے میں نے کبھی کبھی بھی یہ نہیں کہ آپ نے کبھی کسی میسج میں کہ یار شیئر کریں انلیس انڈل کوئی دینی کوئی چیز ہو تو اس میں میرا کوئی مقصد نہیں ہے مجھے کسی لائک سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن یار یہ پیغام پہنچا ہے اپنی زبان میں پہنچا ہے اور جا کے سیکھیں کوئی ریزرویشن ہو کوئی چیز کلیر نہ ہو تو بہت بڑے بڑے علماء کرام ماسٹرز موجود ہیں الحمدللہ یوٹیوب پہ مجھیں جا کر کسی خدمت سے سیکھیں انشاءاللہ بہت اچھا سمجھ میں بھی آئے گا اور عمل میں بھی فائدہ ہوگا اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے